بسم اللہ الرحمن الرحیم تصور آخرت کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے وہ یاجوج و ماجوج کے حوالے سے ہے یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ بلکل قیامت سے پہلے یاجوج و ماجوج کا فتنہ ہے جو نمودار ہوگا اور اس کو قیامت کی نشانی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے تو ہم نے یہ جاننا ہے کہ یہ یاجوج و ماجوج کون ہے اور خود قرآن کا تعرف کیا کراتا ہے دیکھیں جہاں تک قرآن کا تعلق ہے تو سورہ انبیاء میں ان کو قیامت کی نشانی کے طور پر بتایا گیا کہ یہ قیامت کی نشانی کے طور پر نمودار ہوں گے اور جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں تو یاجوج و ماجوج دراصل اگر آپ تاریخ میں ان کا جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نو جو ہیں ان کے تین بیٹے ہیں سام، ہام اور یافس یافس کی اولاد میں سے یاجوج و ماجوج دو شخصیات کا نام ہے یعنی یافس کی جو ڈیسنڈنٹس ہیں ان کی جو اولاد ہیں ان میں دو افراد ایسی ہیں جن کو یاجوج و ماجوج کہا جاتا ہے اور جو اصل میں اپنے علاقوں کے فرما رواہ ہیں ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایشیا کی جو نوڈن ایریاز ہیں اس پر ان کا جو ابائی وطن ان کا جو وطن اصل ہے وہ وہ ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کر انہوں نے امریکہ کو، آسٹریلیا کو اور یورپ کو پھر آباد کیا ہے تو یہ بیسکلی وست ایشیا میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ نوڈن ایشیا کے علاقے میں یہ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ پھیل گئے ہیں اور انہوں نے باقی علاقوں پہ قبضہ کیا وہاں پہ وہ پائے جاتے ہیں جو بائبل کا جو صحیفہ ہے ہزکیل اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ روس ماسک اور تبالسک کے جو علاقے ہیں ان کے یہ فرما رواہ ہیں ان کے یہ لیڈر ہیں ان کے یہ چیپز تھے اور یہ جو صحیفہ ہزکیل میں جو علاقے گنوائے گئے ہیں جن کے فرما رواہ ہیں ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے یہ اسکیل کا جو صحیفہ میں جو چپٹر نمبر اٹیس ہے اس کی پہلی دوسری آیات یہ کہتی ہیں اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور توبل کا فرما رواہ ہے متوجہ ہو اور اس کی خلاف نبوت کر اسی طرح سے چپٹر نمبر انتالیس میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے پس اے آدمزاد تو جوج کی خلاف نبوت کر اور کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے دیکھ اے جوج روشک مسک اور توبل کے فرما رواہ میں تیرے مخالف ہوں اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا اور شمال کی دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا تو یہ ان کا تعریف پیان ہوا ہے خود بائبل کی اس کتاب میں جسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ یہ ان کا جو اصل وطن ہے وہ تو وست ایشیا ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ایشیا ہے جو شمالی علاقہ ہے اور پھر یہ وہاں سے یہ نکلے ہیں اور انہوں نے آسٹریلیا یورپ اور امریکہ کو آباد کیا ہے قیامت کی نشاننی کی حوالے سے چونکہ ان کا ذکر آیا ہے تو پھر کچھ اور تفصیلات بھی بائبل کی ایک اور کتاب جو ہے یوہنہ عارف کا جو مقاشفہ ہے اس میں بھی ملتی ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے تقریباً ایک ہزار سال کے بعد ان کی یورش شروع ہوگی ان کا خروج شروع ہوگا اور یہ پھر ایک خاص موقع پر اپنے اروج کو پہنچ جائے گا یہ اس کی وہی موقع ہوگا کہ جب وہ چاروں طرف سے زمین کو انہوں نے گھیر لیا ہوگا وہ یورش کریں گے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کا جو فتنہ ہے یہ انہیں بالکل اروج کو پہنچے گا تو آسمان سے ایک آگ آئے گی انہیں کھا جائے گی اور اس کے بعد پھر قیامت کا واقعہ ہے وہ نموذار ہوگا اس کی جو تفصیل ہے وہ جیسے کہ میں نے ارس کیا یوہنہ عارف کے مقاشفے میں بھیان ہوئی ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں اور جب ہزار برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور اسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی تو یہ تعرف ہے جو یوہنہ عارف کے مقاشفے سے یعنی جوج و ماجوج کا ہوتا ہے تو ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں یعنی جوج و ماجوج جو ہیں یہ دو افراد کا نام ہے جو کہ حضرت نو کی اولاد میں سے جو ان کے بیٹے یافس ہیں ان کی اولاد میں سے یہ دو اشخاص ہوں گے اور انہی کے نام پر پھر ظاہر ہے کہ دو قومیں ہیں جو موصوم کر دی گئی ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ قومیں ہوں گی جو قیامت کے قریب جو ہیں انہوں نے چاروں طرف سے زمین کو اپنے گھرے میں لے لیا ہوگا اور یہ حملہ کر کے قریب آئیں گی اور مکہ اور مدینہ کے بلکل قریب آ جائیں گی اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک آگ ہے جو نمدار ہوگی اور ان کو پھر کھا جائے گی اور اس کے بعد پھر قیامت کا دلدرہ نمدار ہوگا اقولو قولی حازا وستغفر اللہ لی موسیقی